کہ ماہی کے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے اور ماہی کو گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے جیسے ہی ماہی کی گاڑی حویلی سے نکلتی ہے تو اس پر کسی نے فائرنگ کرنا شروع کر دی اور گولی تمور کو جا لگی اور گولی لگتے ہی تمور کی موقع پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر ماہی کی پیروں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور ماہی کو فرہات کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جس طرح میں خوشی کے لیے تڑپا ہوں اب تم بھی سارے زندگی خوشی کے لیے ترس ہوگی اتنے میں حویلی میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ ماہی کے گاڑی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور فقیرہ بھی روتے ہوئے ماہی کی بابی کو اس حملے کی خبر سناتی ہیں اور ادھر فرہات دربدر بٹک رہا ہوتا ہے ماہی یہی سمجھتی ہے کہ فرہات مر چکا ہے فرہات کی موت کا صدمہ ماہی کو اندر ہی اندر خواہے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر فرہات ماہی کے پیچھے ملتان تک آ جاتا ہے کیونکہ وہ ماہی کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے وہ ملتان آ جاتا ہے کہ اگر وہ ماہی کے پاس نہیں رہ سکا تو اس کے شہر میں تو رہ سکتا تب ہی وہ ملتان میں بسیرہ کر لیتا ہے فرہات جب اس دربار پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات سائن بابا سے ہوتی ہے فرہات کو دیکھ کر سائن بابا کہتے ہیں کہ آگے تم میں جانتا تھا کہ یہاں پر کوئی لہو لہان ہو کر ضرور آئے گا فرہات کی حالت کو دیکھ کر بابا سائن بھی روپ پڑتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بسندہ ہی ہوگی تو پلیز سبسکرائب سٹو مائی چینل اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے